ایسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹک ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنی پی ٹی سی ایل یا کسی بھی ڈیوائس کی کنفیگریشن کر سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی سی ایل ڈیوائس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ انجانے میں اس کو ری سیٹ کر دیتا ہے تو ری سیٹ کرنے کے بعد اس کی کنفیگریشن کیسی ہوگی وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی ایزی میتھڈ ہے بلکل کچھ ہی منٹوں میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اس کی کنفیگریشن کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا بہت شکریہ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی تو میں اپنے موبائل کی سکرین پر آ چکا ہوں اور یہاں پر ہمیں سائیڈ پر جو ہے نا موڈم کی بیک سیڈ لگائی ہے جہاں پر ہم آئی پی یوزرنیم پاسورٹ وغیرہ دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں اپنی موبائل کی سیٹنگ میں جاؤں گا اور جو بھی ہماری موبائل ڈوائس ہوگی ہیں جو پی ٹی سیل کی ڈوائس ہے اس کو ہم کنیکٹ کریں گے اپنے موبائل کے ساتھ بے شک اس میں انٹرنیٹ فی الحال چل رہا ہے یا نہیں کیونکہ اس کی سیٹنگ انٹرنیٹ کے بینہ بھی ہو جاتی ہے اور اس ویڈیو میں کنفیگریشن کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ایسا سائیڈی پی ٹی سیل وائی فائی کا نیم بھی کیسے چینج کر سکتے ہیں تو پہلا میں بتاتا ہوں کنفیگریشن کیسے ہوتی ہے تو کنفیگریشن کے لیے ہم سب سے پہلے وائی فائی کو کنیکٹ کیا آپ کے سامنے کنیکٹ کر رہا ہوں تو کنیکٹ ہونے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں اب جی کنیکٹنگ ہو رہا ہے تو کنیکٹنگ فلی نہیں ہونا ٹھیک ہے کیپ وائی فائی کنیکشن کو ہی ہم کریں گے اس کے ساتھ تو کیپ وائی فائی کنیکشن کو کرنے کے بعد ہم دوبارہ سب یہ بھی کروم براؤزر میں جائیں گے یہاں پر بی ٹی سیل میں صرف دو ٹائپ کے آئی ای بی اڈریس استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر میکسیمم دو ٹائپ کے تو دونوں ہی سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو میں ٹین ڈاٹ ون والا استعمال کروں گا کیونکہ موڈم کی جو بیک سائیڈ وہ آپ کے سامنے ہی ہے یہاں پر ٹین ڈاٹ ون کا استعمال کیا گیا اگر آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ دونوں استعمال کر کے پتہ لگوا سکتے ہیں کہ کون سا ہمارا آئی پی ہے تو یہاں پر ہم یہ آئی پی لگا رہے ہیں تو اسی آئی پی کو لگانے کے بعد ہمارے پاس ایڈمن اور پاسورڈ مانگ رہا ہے تو ایڈمن اور پاسورڈ بھی بیک سائیڈ پہ یوزر نیم ایڈمن ہوگا تو ایڈمن میں ہمیشہ پی ٹی سی ایل کے سمان لیٹرز ہی یوز ہوں گے کبھی بھی فسٹ لیٹر بڑا نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو ہے پاسورڈ کے پانچ ہنسے ہوں گے جو ڈیفارٹ وائی فائی کا پاسورڈ ہوتا ہے اس کے لاشٹ فائیو ڈیجٹ ہی آپ کا جو ہے وہ آئی پی کے جو پاسورڈ ہوتا ہے وہ ہوگا تو اب بھی ہم جیسے ہم لاغ ان جاتے ہیں تو ہمارے پاس پی ٹی سی ایل کی ایک ڈیوائس پیج شو ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہاں پر ایزی انسٹالیشن کا آپشن ہے سمپلی ہم اس پر جائیں گے تو اس پر جانے کے بعد ہم جب اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیا پیج جو اوپن ہوگا یہاں پر یوزر نیم بلوک اور پاسورڈ والا بلوک ہے تو یہاں پر یوزر نیم ہے جو ہم ون ٹو ون ٹو پی ٹی سی ایل پر کال کریں گے یہاں ون ٹو ون ایٹ پر کال کر کے نمائندے سے ہم اس کا یوزر نیم لیں گے اور وہ یوزر نیم یہاں پر لگائیں گے جب وہ لگا لیں گے تو اس کے نیچے پاسورڈ کا آپشن ہے تو پاسورڈ کے آپشن میں ہم پی ٹی سی ایل سمال لیٹرز میں لگائیں گے پی ٹی سی ایل جو ہے وہ سمال لیٹرز میں ہوگا فور جو ورڈز ہیں اس کے وہ آپ کو بتا بھی دیں گے ہیلپ لائن والے تو وہ لگانے کے بعد ہم نیچے جو سائیڈ پر اپلائی اینڈ سیو کا اپشن ہے تو وہاں پر کلک کریں گے تو ہماری سیٹنگ ہو جائے گی تو اس کے علاوہ میں نے پی ٹی سی ایل کا پاسورڈ کیسے چینج کرتے ہیں وہ بھی اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور ابھی اس میں آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں گا کہ وائرلس میں جو پی ٹی سی ایل کا نیم پی ٹی سی ایل بی بی آرہ ہے اس کو کیسے چینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جائیں گے وائرلس پر وائرلس پر ہی رہنا ہے سائیڈ میں جو باکس ہے وہاں پر وائرلس اپشن ہے تو یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں ایسا سائیڈی میں جو لکھا ہوا ہے وہ پی ٹی سی ایل بی بی لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم ریموو کریں گے اور اپنا آپ کو ای بھی نام لکھ سکتے ہیں میں جیسے لکھوں گا ملک محسن یا محسن ملک کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ بھی ایسے ہی ملک محسن یا کچھ بھی لکھ کے اپلائی اور سیو کریں گے اور دوبارہ سے آپ کو پاسورڈ لگانا پڑے گا کیونکہ آپ نے ایسا سائیڈی چینج کی ہے تو ایسا سائیڈی لاس میں چینج ہو چکی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اگر میری ویڈیو پسند ہوئی ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا چینج کو ویسے مت جائیے گا اور اس کے علاوہ بھی اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اور کمنٹ میں منی رائے بھی دیجئے گا اور کوئی بھی آپ کا کوئی کام ہو کوئی ویڈیو ایسی بنوانی ہو کہ کوئی بھی آپ کو مشکل آ رہی ہے تو مجھے اب بتائیں میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اس بارے میں ویڈیو بنایں تو میں ضرور بناوں گا تو اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ